آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یا آپ غلام بن جائیں یا آپ غدار بن جائیں یہ کوئی ریاست نہیں کرتی اس طرح جس گھر کے اوپر کوئی آ کے پریڈیٹر نے بوم مارا امریکہ والا جو فرمائشی تھے جس نے بوم مارا جس کی بکری مری وہ تو بھول گیا لیکن جس کی بیٹی مری وہ اس کے بعد دہشتگرد تھا وہ پکڑا گیا اس کو تفتیش ہوئی پوچھا کیوں اس نے کہا میرے خاندان کے ساتھ یہ گوا ہے مجھے یہ آپ بتائیں کیا وائلیشن کی تھی آفریدی نے اس پہ اس کو آپ پکڑ لیں مجھے یہ بتائیں کہ آفریدی کی بیگم نے کیا وائلیشن کی تھی اور ایک قبائلی خاتون اس پہ قبائلی جو درہ آدمخیل کے لوگوں کا جرگہ ہوا باقیدہ مشران کا جنہوں نے یہ کہا کہ اس کو چھوڑو گرنا ہم کوئی ایکشن لیں گے آج آپ نے دیکھا جج صاحب کی بات آپ نے سنی کہ وہ کس قدر پین کے ساتھ اپنی بات کر رہتی انہوں نے بھی کہا میں نے بھی ٹرنی جنرل کو یہ کہا ہے یہ وقت گدر جانا ہے فیرون کا دور بھی گدر گیا ہے یزید کا دور بھی گدر گیا ہے تاجے برطانیہ بھی گدر گیا ہے اور جو نیٹو کا حملہ تھا افغانستان میں وہ بھی گدر گیا ہے ہم نے تو ادھر ہی رہنا بھائی ہم اگلے دروازے سے گھر سے باہر نکلیں گے اپنے گھر میں انشاءاللہ ہر وقت سویں گے اور بالکل بھی نہیں باگیں گے یہ یاد رکھیں اصل ایشو ان کا یہ ہے کہ جو عمران ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں یہ باہر چلا جائے وہ کبھی بھی نہیں جائے گا اور جو مفرور دوائی لینے گیا تھا اس کو کہتے ہیں اندر آئے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا